دیان کا صرف ایک ہی قارن ہے کہ ہم اپنے من کو اکاغر کرنا چاہتے ہیں جیسا میں نے کہا کہ من جو ہے آپ یہ مانیے اور یہ میرا انگوہ ہے آج تک نہ کہیں لکھا گیا ہے نہ کسی نے کہا ہے اور میرا خود کا بہت اچھا انگوہ ہے ہے کہ آتما جو ہے جیسی بھی ہے اس کی جو اوپر کی پرت ہے جیسے کیلے کا چھلکا ہو سیب کا چھلکا ہو وہ من ہے اور من ہی ہمارے شریر کے سنپرک میں آتا ہے من جو ہے وہی آتما کو شریر کے ساتھ جھوڑتا ہے کیونکہ وہ اوپری پرت جو بھی ہم اچھے کام کرتے ہیں جو بھی ہم برے کام کرتے ہیں اس کا پرباو من کے اوپر پڑتا ہے جب بھی ہم کرم کرتے ہیں اچھے یا برے اور ان کو نپٹانے کے لیے اپنا ایکاؤنٹ سیٹل کرنے کے لیے وہ چکر چلتا رہا ہے ہمیں وہ چکر ختم کرنا ہے اب جتنے سارے کرم ہیں پچھلے جنموں کے اس جنم کے آج تک کے ان کو کیسے نپٹائیں تو اس کا ایک طریقہ ہے جو میں نے بنایا ہے وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے مکتی کے نوچرن مکتی کے نوچرن کے پہلا کونسا دوسرا کونسا تو سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے شروعات کا پہلا قدم نشکام کرم اور وہاں سے پھر نوچرن شروع اور آخری چرن سیم اور نوچرنوں کا آخری چرن جو ہے وہ ہے سیم اور آٹھویں چرن میں آپ کو واسطوکتہ کا جناں ہوتا ہے ریالیٹی کا چیزوں اور تتھیوں کی سپشتتہ سویم کا اور برحم کا جان آٹھویں چرن میں وہاں جا کر آپ کے جتنے بھی کرموں کے پر بھاو ہیں جتنے بھی من کے اوپر چھاپے ہیں جتنے بھی کرموں کے پر بھاو ہیں آج تک کے جو آج تک ہو سکتا ہم پیچھلے ساتھ جنم پیچھے کی پرم اب نپٹا رہے ہوں جس جس کا ہمیں فل نہیں ملا وہ نپٹانے میں تو ہوں گے تو ان سب کو ایک ساتھ کیسے نفٹانا ہے ہمیں پہلے چرن سے لے کے آٹھویں چرن تک پہنچتے پہنچتے جب آپ کو گیاں ہوتا ہے اور گیاں کوئی دے نہیں سکتا میں تو سمجھا سکتا ہوں نا یہ کوئی گیاں تھوڑا بھی گیاں تو یہاں ہے وہ تو اوپر سے ملنے والا ہے جب آپ کو ملے گا تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے کہ کسی کو گیاں تھوڑا بھی دے سکتے ہیں آتما بودھ نے کتنے لوگوں کو گیاں دیا سب کو سمجھایا نا کتنے بودھ کے بعد کتنے بودھ بنے ہیں سلجم نانک کے بعد کتنے نانک بن گئے سمجھے وہ گیاں تو خود ہی ملنے والا ہے وہ نہیں دے سکتے آپ کو کہ یہ رہا میری جیب میں ہے یہ لوگ ہے یہ گیاں ہے میں تو سمجھا سکتا ہوں گیاں تو آپ کو خود ہی ملنے والا ہے جس دن ملے گا خود ہی ملے گا شکشک کی ضرورت ہوتی ہے شکشک کی ضرورت ہے لیکن سبھاو سے وشواس کے ساتھ انسران کرنے سے لمبے لمبے دور میڈیٹیشن کے تب وہ تاہ جو ہے وہ جھڑتی ہے ترماتما کے ساتھ اور میڈیٹیشن کو میں کیا کہتا ہوں ہم آپ جیسے بول رہے تھے تو دھیان سے دھیان کو میں کیا کہتا ہوں کہ سب سے سرل طریقہ ہے دھیان کا مطلب بلکل میری نظروں میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی مدرا بنا کے بیٹھ جاؤ انگلی پکڑ کے بیٹھ جاؤ کوئی پوز بنا لو چوکڑی مار لو سخت کر لو اپنے آپ کو نہ آپ کو جتنا آرام سے بیٹھ سکتے ہو ٹنگے فیلا کے بیٹھنا ہے ٹنگے فیلا کے بیٹھو صوفے بیٹھنا صوفے بیٹھو کرسیو بیٹھنا کرسیو بیٹھو لیٹ کے میڈیٹیشن کرنی ہے لیٹ کے کرو میڈیٹیشن کا صرف سیدھا سیدھا نیم ہے کہ آپ کا شریر آپ کو تنگ نہ گئے جو میڈیٹیشن کا پرپز اس کا مقصد صرف ایک آگر ہونا ہے اور اگر شریر تنگ کرے گا کہ چلو پیر سو گیا آپ بیٹھے اس دنگ سے بیٹھے ہو کہ پیر ہی سو گیا تو ٹوٹ جائے گا دھیان نہیں آپ کو یہاں پہ فوکس کرنا ہے یہاں پہ میرے کو دھیان لگانے ہے آپ جو بردستی کر رہے ہو کیا مطلب ہے تو پہلے تو کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھو بلکل خب جیسے آپ اب بیٹھو ایسے بیٹھو تو بھی دھیان دھیان تو وہ چیز ہے کہ آپ نہاں بھی رہے ہو باتھروم میں تو بھی دھیان لگا ہوا ہے شریر اپنا کام کر رہا کر در ہوئے آپ کچھ بھی کر رہے ہو کچھ بھی نہاں بھی رہے ہو سبھے باتھروم میں تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا دھیان جو نہانے میں ہے نہانے میں تو ہاتھ پہ چل رہے ہیں آپ کر رہے ہو سب انہوں بلگا رہے ہیں من تو کہیں اور ہی گنگ رہا ہوتا ہے نہیں تو دھیان کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کا شریر سے کوئی لینا دے نہیں اور دھیان جو موانٹ ، جانتے ہے کہ سب سے پہلی は ص Et什么 بچہ پیدا ہوتا ہے دس مہینے کا ہو گیا یا سال کا ہو گیا تو بچہ کیا کرتا ہے کھڑے انہیں کوشش کرتا ہے آپ کرتا ہے نا اپنی ٹانگوں پر ڈگم گاتا پھر گھر جاتا ہے پھر کھڑے انہیں کوشش کرتا ہے پھر گھر جاتا ہے وہ کھڑے انہیں کوشش کرتا ہے پھر گھر جاتا ہے وہ کھڑے انہیں کوشش کر رہا ہے کیوں کہ اس کو بھاگھنا ہے 파İBaraape اس کو چلنا ہے اس لئے کرتا ہے تو آپ کو آپ کو اپنی ادھیاتمی کی آترہ میں آگے جانا ہے اس لئے جو پہلا سٹپ ہے کھڑے ہونا پھر گر جانا کھڑے ہونا گر جانا ابھی قدم تو لیا ہی نہیں ہے پہلا تو وہ سٹپ جو ہے وہ میڈیٹیشن ہے تو اس کو روکٹ سائنس مد بناو اس کو اتنا بڑا ہوا مد بناو کہ بہت بڑی چیز کر رہے ہیں ایک لڑکی آئی کل یعنی لڑکی ہے باہر سے ہے یہاں پڑھ رہی ہے کلشتر میں اپنی بہن کے ساتھ رہتی ہے تو وہ کہتی کہ میں تو پہی سال سے میڈیٹیشن کرتی ہوں تو میں نے پھر اس کو ابھیاس کروایا تھوڑا سا دس منٹ کا میں نے کہا اپنی میں دس منٹ تک پھرواؤں گا آپ اپنی اونگلی پہ صرف اتنا گیر ہو کہ من کتنی بار ہی دلدر گیا ہے میں نے کہا بہت بار تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا پر جب بھی پتہ لگے کیا رہے میں تو کچھ اور سوچنے لگی واپس آجاؤ ایک پھر وہیں دھیان دے جاؤ جہاں میں کہہ رہا ہوں میں بولتا جا رہا ہوں تو میں صرف کچھ نہیں کرنا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرتے رہو صرف یہ دیکھنے کے من ایک آگر ہو پاتا ہے کہ نہیں میں نے کہا دوسری بار پھر گیا کہیں کچھ اور سوچنے لگی دو پھر واپس آؤ تین تو تو اس کے بعد میں نے اسے پوچھا دس منٹ کے بعد جب ابھیاز ختم ہو گیا میں نے کہا بداو بیٹا کی کتنی بار من جو ہے بٹکا کہ تیس شروع میں ہی ایک دو منٹ میں ہی اتنی بار بٹک گیا تھا کہ اس کے بعد تو گلتی چھوڑ دی سمجھ لو اور سالوں سے پریکٹیس کرتے ہیں اس کا مطلب طریقہ گلت ہے اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ طریقہ گلت ہے وہ ایسے پوزیشن بنا کے بیٹھی تھی میں نے اس کو پہلے تو پہلے بھولو جو زیادہ فوز بنانے کی ضرورت نہیں ہے بھئی میڈیٹیشن کا مطلب کیا ہے سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اپنے من کو ایک آگر کرنا من کو اس ٹھتی میں لانا کہ میں جو چاہوں من وہی سوچے بس اتنا مقصد ہے میڈیٹیشن کا اور شروع میں دس سیکنڈ بھی وجہ تو بڑی بات ہے بیس سیکنڈ بڑھاؤ تیس سیکنڈ ایک منٹ پارچ منٹ دس منٹ ایک بھنٹا دو گھنٹے تو وہ پریکٹس بڑھے گی اور جب آپ کی پریکٹس بڑھے گی من کو آپ جادہ سے زیادہ دیر تک کنٹرول میں رکھ سکو گے تو آپ کو پتہ ہے دیکھو کتنی عجیب بات ہے ہماری ہماری کیا میری کیونکہ میں تو آتما ہوں نا میں کو شریر تو ہوں نہیں آتما کا شریر ہے ہم میرا شریر ہے میں تو آتما ہوں اس کی جو بھاری پرت ہے وہ من ہے جیسے سیب کا چھلکا ہے میں نے کہا تو چھلکے سمیت ہی سیب ہوتا ہے نا یہ سیب کس کو کہو گے جس پر چھلکا بھی لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب آتما کیا ہے جس میں من جو ہے وہ آتما کا حصہ ہے آتما کا پارٹ ہے اور وہ ہی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے جو میری چیز ہے وہ میری کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کو کنٹرول میں کرنا بس اس کو کنٹرول میں جب کر لوگے پھر آپ جہاں تار جڑو وہاں جڑیے گی جہاں تار جڑو گی مدر ایسا کنیکشن ہونا چاہیے کبھی مدر کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ سب کچھ بھی یہ نہیں کہ کام نہیں کرو یہ نہیں کرو جیون میں آیا تو کرو جو کر رہے ہو وہ کرنا چاہیے میرا ایک وہاں پہ لکھا ہوا ہے کوٹ میں میرے کبھی دھیان ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اندر اندر ہی لکھا ہوا ہے ایکزیبیشن میں کہ ہم اپنے من سے کارے کرتے ہیں شریر سے نہیں کرتے ہیں ہم اپنے من سے کارے کرتے ہیں شریر سے تو ہم کارے کرواتے ہیں ٹھیک ہے من نے کہا آپ کی یہاں بیٹھنا ہے تو آپ نے شریر کو بھولا چلو بیٹھو شریر بیٹھ گیا تو ہم اپنے من سے کارے کرتے ہیں شریر سے نہیں ٹھیک ہے اگر ہم من سے کارے کرتے ہیں تو اس کا مطلب کون کارے کام کون کر رہا ہے آتما ہی کر دیا نا کیونکہ من تو آتما کا حصہ ہے اب دکت کیا ہے کہ من جو ہے وہ شریر کے وش میں آگیا ہے اندریوں کے وش میں آگیا ہے ہم کہیں من کیا ہے بھی ہم کہیں شریر کیا ہے ہم کہیں دماغ جو ہے وہ شریر ہے دماغ جو ہے صرف ینتر ہے بدھی جو ہے بھوتک بدھی ایسے دل جو ہے جس کو ہارٹ بولتے ہیں یہ بھوتک ہے یا ینتر ہے یہ شریر نہیں ہے اس کو تا باہر نکال کے آپریشن کر سکتے ہو ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے ایکچول میں شریر کیا ہے شریر جو ہے دس اندریوں کا ہے دس اندریوں جو ہے وہ شریر ہے پانچ جانے اندریوں اور پانچ کرمیندریوں یہ شریر ہے جو باستہ میں شریر ہے وہ یہ باقی تو ٹھیک ہے ٹانگ ہے یہ ہے وہ پانچ جانے اندریوں کون کونسی ہیں ایک تو چھونا ہے جیسے میں آپ کو چھو کہ بھی یہ چھو لیا میں نے تو پتہ لگیا ابھی یہ ہے چھونا جو ہے وہ ایک جانے اندری ہے جیب جو ہے سواد جیب نہیں جیب تو انگ ہو گیا ہے جیب تو انگ ہو گیا ہے اس کو تو ہم آپریشن ہو گیا ہے سب کچھ کر سکتے لیکن اس سے ملتا کیا ہے اس سے ملتا ہے سواد تو ایک جانے اندری ہوگی سواد دوسری چھونا سواد سننا دیکھنا سونگنا یہ پانچ جانے اندری ہیں اسی طرح سے پانچ کر میں اندری ہیں وہ کون کون سی ہیں واق واق مطلب میں بول رہا ہوں جو مو تو ہے مو تو انگ ہو گیا نا لیکن اس سن کر کے رہے ہیں بول رہے ہیں تو واق جو ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ کر میں اندری ہے ٹھیک ہے پیر چلتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں وہ کر میں اندری ہے ہاتھ جس سن کام کرتے ہیں چیزوں کو بناتے ہیں بگاڑتے ہیں سمارتے ہیں ہاتھ یہ تیسری کر میں اندری ہو گئی چوتھی گودہ جسے ہم مل مترکہ تیاک کرتے ہیں ہی اور پانچویں جننانگ جسے ہم سرشتی آگے چلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پانچ کر میں اندری ہے تو واسطہ میں یہ دس چیزیں ہی ہمارا شریف ہے ٹھیک ہے اب جو من ہے جو اپری پرات ہے آتما کی سیب پورا کا پورا ہوں اس من نے اندر کی جو چیز ہے اس کو تو سنجو کے رکھا ہے اس کو تو کچھ ہو نہیں سکتا وہ تو انٹیکٹ ہے سرکشت ہے جو کچھ ہو رہا ہے جو کرم ہو رہے ہیں ان کا پرہاو من کے اوپر پڑھ رہا ہے اب من اگر اندریوں کے وش میں ہوگا یعنی شریر کے وش میں ہوگا تو کام کون کرے گا اندری کام کریں گے تو یہاں دکت ہے تو ہمیں اسی من کو اپنے انروپ کارے کروانا ہے اور اس لیے ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں اس لیے ہم دھیان کا ابھیاز کرتے ہیں کہ ہم من کو کہیں کہ بھائی تو میرا ہے تو میری آخری پرت ہے تو میری layer ہے باہر کی باہر کی پرت ہے میری میرا حصہ ساکھیں رہا ہے تو جو میں کہوں گا وہ کر تو تکا بٹکاؤ میں آرا جہاں ہے تو وہ وہ دھیان ہے ہے واست mistakes میں تو ہم من کو کہتے ہیں من اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیزے پردھیان لگا من میں کہہتے ہوں کہ ساس کے اوپر دھیان لگا من میں کہہ رہا ہوں پرما اتما کے اوپر دھیان لگا من میں کہہ بکھی ایک ابرد Neger آمد ٹو پر کسی مئی چیز سے تو مطلب ہی نہیں ہے کے مطلب اس چیز سے کہ ہم من کو ایک آگر کرنے کی کوشش کرنے کی کتنی زیادہ سے زیادہ دیر تک ہم اس کو ایک آگر رکھ سکتے ہیں یہ میڈیٹیشن ہے یہ پہلا سٹیپ ہے اگر آپ اس کو اس جان سے لوگ ہیں تو کبھی پریشان نہیں دھیان کرتے ہوئے لاکھوں کروڑوں لوگ دھیان کرتے ہیں ہیں اور واسطہ میں وہ دھیان ہے ہی نہیں موسیقی